السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ہر افیت کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج جو میرے کچن میں بن رہا ہے وہ ہے مسالہ دار ذائقہ دار بندی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ کو کیسی لگی سب سے پہلے میں نے چال ہری میرچ لی ہے اس کو جو ہے میں نے میرینٹ کرنا ہے ہلدی، نمک، سوکہ دنیا اور سرکہ لگا گئے ٹھیک ہے آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد میں نے بندی اس کو اچھے سے واش کیا تھا واش کرنے کے بعد کپڑے سے میں نے ڈرائی کیا تھا آپ اس کو دوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائی کرنا بہت ضروری ہے مجھے لیستار ہو جائے گی اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے چھے میں نے پیاس لی ہے اس کی کٹنگ کر لی ہے دو ٹوماتر اس کی پیوری بنا لی ہے ہری مرچ میں نے چاپی کر لی اور ثابت میں نے میرینٹ کی دیا ارہ دنیا ہے ایک چمچ میں لال مرچ آدھا چمچ حلدی دو چمچ سوکا دنیا نمک ایک چمچ اس کے بعد دو بھڑ کے کھانے کے چمچ جو تھے میں نے دہی کے اور کوکنگ آئے سب سے پہلے میں نے قرائی میں چھے چمچ جو ہے نا وہ کوکنگ آئل کا لیا ہے آپ نے اس میں جو ہے اپنی بندی کو فرائے کرنا ہے آپ نے گولڈن کرنی ہے تو گولڈن کر لیں میں نے اس کو لائٹ کیا تھا کچھ گرین گرین لائٹ کرتے ہیں میں نے نارمل سی کی تھی اس کے بعد میں نے پیاز ہے اس کو ڈال دی ہے قرائی میں اور اس کو اچھے سے آپ نے پکانا ہے زیادہ کالا نہیں کرنا نہ ہی زیادہ براؤن کرنا نارمل سا رکھنا اپنے ادھر میں نے ایک چمچ آئل لیا ہے اس میں میں نے جو ہے ٹوماتر کی پیوری ایڈ کی ہے اس کو اچھے سے آپ بھونیں بھوننے کے بعد اس میں مسالہ چاہتا آپ نے ایڈ کریں پہلے اس کو اچھے سے بھون لیں اس سے علیدہ کرنے کا مقصد یہ ہے اس سے مسالہ کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دوسری قرائی میں میں نے پیاز رکھے ہیں دونوں کو آپ چیک کرتے رہیں پیاز کو زیادہ کالا نہیں کرنا نارمل کرنا ہے گولڈن گولڈن یہ اپنے ہی پانی میں یہ سوفٹ ہو جائے گا یہاں آپ نے اب مسالہ جات کو ایڈ کرنا سب سے پہلے میں نے لال مرچ ایڈ کرنی ہے لال مرچ جو ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالی ہے میں نے ایک چمچ بھڑھ کے ڈالا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پاودر ڈالا ہے ہلدی میں نے آدھا چمچ ڈالی ہے سوکا دنیا میں نے دو کھانے کے چمچ بھڑھ کے ڈالے ہیں آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس میں چاپ کی ہوئی ہری مرچے آئٹ کرنی ہے ثابت مرچے ابھی آئٹ نہیں کرنی اس کو مرینیٹ کر کے میں نے رکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد جب یہ تھوڑا مسالہ بھونا جائے گا پھر آپ نے اس میں دہیں آئٹ کرنا ہے دہیں جو ہے میں نے دو کھانے کے چمچ بھڑھ کے اس میں آئٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ بھی آئٹ کرنے ٹوماتر جو ہے وہ زیادہ کر لیں میں نے دہیں کا استعمال کے دہیں سے مسالہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں جی میرے پیاز جو ہیں وہ گولڈن ہو چکے ہیں تو میں اس میں جو ہے اب اس پوزیشن میں اب بندی آئٹ کر لوں گی اور اس میں سوکا دھنیا تھوڑا آئٹ کروں گی سوکا دھنیا کے بعد اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس میں آپ نے تھوڑا سا سویا سا ڈراؤپس ڈال لیں دو تین ڈراؤپس ٹھیک ہے زیادہ نہیں آئٹ کرنا اس سے زیادہ ٹیسٹ جو اب میں نے اس میں تھوڑی دودھ کی بلائی ڈال لی ہے اگر آپ کے پاس فریش بلائی ہونا آپ وہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں میرا مسالہ یہ ریڈی ہو چکا ہے بھونہ گیا ہے میں اس کو جو ہے اس میں مکس کر دوں گی اب میں اس میں جو ہے نا مسالہ جو ہے مکس کر دیا ہے بہت ہی مزیدار بنی تھی میں نے لائٹ آنچ میں اب اس کو پکانا ہے بلکل لائٹ میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے جو میرے پاس ہری مرش تھی نا جو میں نے میری نیٹ کر کے رکھی تھی وہ اب اس پوزیشن میں ڈال دے اب اس کو جو ہے نا اچھے سے پکانے کے بعد اس کو سرف کریں یا تو آپ تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جو لوگ اس کو گھر کی روٹی کے ساتھ انجوائی کرنا چاہتا ہے وہ گھر کی روٹی کے ساتھ انجوائی کریں بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو بھی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا اور اپنے اردگرد لوگوں کا بہت سارا حیاء رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں